اعوذ باللہ مندل شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی اتنا میں آپ ہی اچھے ہوں گے ناظرین آج کا ہنگامہ خیز دن اور اس میں سے مزید ہنگامہ خیزیوں کا جنہ اور اس کے ساتھ ملک میں جو مہنگائی کا توفان ہے اس کا میں سپیشل ذکر کروں گا آج کے اس وی لاغ میں کہ جس سے آنکھیں حکومت نے بند کی ہوئی ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں تحریک انصاف کے حوالے سے جو گرفتاریاں ہیں ان کا ذکر کرتا چلو ساہیوال سے بھی آج گرفتاریاں ہوئی ہیں چار وینز پولیس کی پانچ پانچ وینز جو ہیں وہ پولیس کی بھرکل دے جائے گئی ہیں اور جو گرفتار کہے جاتے انہیں مختلف جیرو میں ڈالا جا رہا ہے ان میں سینئر کے عادت جو ہوتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے جو ابھی گرفتاریاں دے رہے ہیں اور اس کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ میں مہنگائی سے ہی ریلیٹ کروں گا کیونکہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں اس کا آگے چل کر ذکر کروں گا مگر پہلے بات کرتے ہیں آج ایک جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہنگامہ حیز دن آغاز ہی ہنگامہ حیزی تھا اور احتتام بھی ہنگامہ حیزی مگر بہت سارے سوالات چھوڑ گیا ہے آج کا دن قانون آئین کی بلدستی اور دوسرا آئین اور قانون سے انحراف دونوں ہی سلسلے اس وقت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بلدستی اور انحراف باسداری کرنی ہے یا نہیں کرنی سلسلے عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ سیاسی لوگ آپس میں مل کر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے آج پھر عدالت نے موقع دیا کہ مل کر فیصلہ کر لیں مگر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے کسی نتیجے پہ نہ پہنچنے کی وجہ جو ہے ایک حکمران اتخاب جو ہے ان کا ایک فیصلہ کے الیکشن نہیں کروانے ہر صورت میں اسی اقتدار کو دعا بخشنا ہے اور اسی جو اس کی طوالت ہے وہی ہر راستہ بند کر دیتی ہے نہ آئین کو دیکھا جا رہا ہے نہ کسی قانون کو دیکھا جا رہا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے بات کریں اور مقدمات کا اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ برپور قسم کا استعمال کیا جا رہا ہے ریاست جو ہے اپنی پاورز استعمال کر رہی ہے آج عمران حان صاحب جو ڈیشنل کمپلیکس میں جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے لاہور سے ایک بہت بڑا جلوس ساتھ آیا اور پھر اس میں مقامی لوگ بھی شامل ہو گئے اتنی بڑی دکم پیل میں جو ڈیشنل کمپلیکس کا جو ہے وہ مین گیٹ توڑ دیا گیا وہاں سے جو ابھی تک بتایا جا رہا ہے خبروں میں وہاں سے کیمرے اتار لیے گئے اور اس کے علاوہ توڑ پھوڑ کی گئی اس کا مقدمہ جو ہے وہ رانس نولہ صاحب نے پریس کنفرنس کے دوران بتایا کہ ابھی مقدمات درج کریں اور ابھی ہی گرفتاریاں کریں مقدمہ کس کے خلاف درج ہوا وہ ہے عمران خان صاحب ایک اور مقدمہ اور ان کے جو قیادت ہے ساتھ ان پر اور بہت سارے دوسرے لوگ جو اس میں شامل تھے اب بات یہ ہے یہ غلط ہے بلکل غلط ہے ہم کسی طرح سے تائد نہیں کر سکتے کہ ایک جو ڈیشنل کمپلیکس ہے جہاں جج سائبان بیٹھتے ہیں جہاں سائلینہ آتے ہیں وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں توڑ پھوڑ کی جائے یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ غلط بات کی گئی ہے مقدمہ کا اندراج ہونا چاہیے ضرور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے مگر اس میں لیڈر کا کیا قصور ہے عمران خان صاحب پر تو ویسے ہی جھوٹے مقدمات کی برمار کی گئی ہے عدادتوں میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور آج ایک اور مقدمہ اس میں دفعات کا شامل کی جائیں گی مگر اس میں جو کہا جا رہا ہے ابھی لیٹیس جو بریک اپ نیوز ہے اس میں یہ ہے کہ وہاں جلوس میں سے لوگوں کسی سے کلاشن کو برامت ہوئی ہے اور دیگر آجیں اسلاح بھی برامت کرنے کا اس میں دفعات شامل کی گئی ہیں گویا شاید اب عمران خان صاحب پر ایک اور دہشتگردی کا مقدمہ درج کر دیا جائے گویا عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر نہیں ایک دہشتگرد اور قاتل شخص ثابت کیا جا رہا ہے جیسا کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوتا ہے تھوڑے سے لوگ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب پر جو انہوں نے کوئی گفتگو گئی اقدام قتل کا مقدمہ درج کر جائے گویا 307 بھی عمران خان صاحب کے ذمنے میں آتا ہے دہشتگرد بھی ہے وہ قاتل بھی ہے اور ڈکیت بھی ہے گھڑی چور بھی ہے سب کچھ ہے مگر لوگ کیا کریں لوگ ماننے کو تیار نہیں لوگ اسی ڈکیت چور دہشتگرد قاتل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے لوگ جو ہیں صدق اور امین جو ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وقت ثابت کر رہا ہے کہ عوام کا جو ترازو ہے وہ کیسا بیلنس ہے بہت ہی افسوسناک واقعی ایسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک طرف تو جو ڈیشن کمپلیکس پر اٹیک ہوتا ہے اس پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جو ہائی کورٹ کے آہاتے میں ساکر بشیر صاحب جو ہے رپورٹر ہے ہائی کورٹ کے ان پر برپور قسم کا تشدد کرتی ہے پولیس اسی ہائی کورٹ کے انصاف کے ترازو کے نیچے جو ہیں ان صاحبیوں کو تشدد کا نشانہ بلایا جاتا ہے پولیس والے انہیں اندہ دلد مار پیٹ کر رہے ہیں کیا رانس ناولہ صاحب ان پولیس والوں پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کرائیں گے اہاتے میں انصاف کے اہاتے میں جہاں مارا پیٹا جا رہا ہے کیا رانس ناولہ صاحب بجا بتائے گے کیا وہ صحافی دہشتگرد ہے اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی تھی اس نے کوئی آگ جلائی تھی اس نے کوئی قتل کیا تھا یا اس نے کوئی چوری کی تھی کیا جرم تھا جس کے نتیجے میں جس کی پداش میں اسے زدو کوب کیا گیا اسے مارا پیٹا گیا برپور تشدد کیا گیا اس سے ساتھیوں کو بھی جو ہے برپور تشدد کا نشانہ بنایا گیا بہت بڑا سوالی نشان ہے اس نظام پر میں نے کہا ایک طرف آئین کی پاسداری اور دوسری طرف آئین سے انحراف دولوں کے درمیان ایک برپور قسم کی جنگ ہے جو جاری و ساری ہے کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا شاید اس کے بعد مزید بخران جنم لیں یا بخران حل ہو جائے کل کے فیصلے کے بعد بات کریں گے مہنگائی پہ بات کرتے ہیں جی پٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں مہنگائی کا طفان ہے روٹی جو ہے وہ تیس روپے اور پینتیس روپے کی کر دی گئی ہے عوام کی پون سے آٹا جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے عوام کو جو ہے بکا مرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے عوام کو جو ہے وہ چوری ڈاکے پر مجبور کر دیا گیا ہے پیٹ پالنے کا عذاب جو ہے وہ لوگوں کے سر پر اس وقت پڑ چکا ہے کہ کیسے زندہ کیسے رہا جائے اور دوسری طرف حکومت ہے کہ اپنی تمام طرح توانائیاں اپنی تمام طرح جو وسائل ہیں وہ اپوزیشن کو پکڑ دکڑ مار داڑ میں صرف کر رہی ہے کاش یہ حکومت اپنی عوام کا ساتھ دے اپنی عوام کا درد رکھے یہاں مخدوم صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے آج میں بیان پڑ رہا تھا یہ غریبوں کا جو رونا روتی ہیں ان کی قیادت جو غریبوں کا مذاق اڑاتی ہے ان غریبوں کا تمسخر اڑاتی ہے انہی کی پیپلز پارٹی سے مخدوم صاحب ہیں مخدوم احمد صاحب انہوں نے کہا میرا بس چلے تو میں پٹول چھے سو رپے لٹر کر رہا ہوں واہ کیا بات ہے مخدوم صاحب آپ کی کمائی تو پتہ نہیں کہاں سے آتی ہوگی کیسے آتی ہوگی یہ غریب جو غون پسینے سے کماتا ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ کے پیٹ پال رہا ہے مخدوم صاحب آپ اس عوام پر قسط و ترس کھائیں کسطو سچ کر دکھائیں کہ آپ عوام کا درد اپنے دلوں میں رکھتے ہیں مگر یہ سب فراڈ ہے یہ سب فریب ہے جو آپ لوگوں کے سامنے جس کا اظہار کرتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کے بارے میں کرتے ہیں ہماری جو موڈیز ہے اس نے ریٹنگ میں نے پچھلے بھی لاغ میں بتایا مائنس تھری کرتی ہی گئے ہمیں ہم سے چھپایا جا رہا ہے جو کچھ ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں جو آپ اتنی قیمتوں کی بڑھوتی کی بات کرتے ہیں آخر ماجرہ کیا ہے ملک کس طرف جا رہا ہے آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں بتا دیجئے آج تک ابھی تک اتنا ہی اگلے بھی لاغ میں کل ملیں گے پاکستان زدہ باد پاک فاج پائندہ باد oh 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 موسیقی